وہی ہوا جس کا ڈر تھا گھر کے بیدی نے لنکا اٹھا دی ہے تصویریں دیکھ کے فیصلے توفے آتے تھے مختلف امیر لوگوں سے منگوائے جاتے تھے خان صاحب کی گھر میں سنی نہیں جاتی تھی ہر پندرہ دن بعد ایک بکرا لے کر آنا ہے کالے رنگ کا ہونا ضروری ہے کبھی کبار اس کی سری ہم قبرستان میں بھی پھینک دیتے تھے کبھی وہ گوش شرط پر پھینک دیتے تھے کبھی نیچے ملازمین کو دے دیتے تھے گشرا بی بی چار پانچ امیر لوگوں کو میرے ذریعے کلواتی تھی کہ فلا چیز چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدیت کہوں گا ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور یہ جو جملہ ہے یہ ایک چیز کے لیے نہیں دو چیزوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک تو پاکستان کا ورلڈ کپ میں سفر اختتام ہوا نیوزلینڈ کے خلاف جو سری لنکا کا میچ تھا اس کے بعد جو صورتحال بنی تھی اسے کافی تکلیر ہو گیا تھا کہ دی گیم از اوور اور پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا اور سمی فائنل تک نہیں جا سکے گا لیکن اتنی بری شکست اور آخری میچ کے اندر جو حال ہوا وہ تو بلکہ آپ ایک قسم کا یقین کیجئے کہ میرے تو دل میں آ رہا تھا کہ شگر ہے کہ تکلیف ختم ہوئی مطلب وہ اکثر اوقات آپ کبھی کسی ایسے جنازے کے اندر جاتے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں لکھ لکھ شکر ہے ان کی مشکل آسان ہو گئی تو پاکستان کرکٹین کی بھی شکر ہے کہ مشکل آسان ہوئی اور یہ جو درد بھرا پورا ایک سفر تھا وہ اختتام پذیر ہوا دوسرا وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ جناب گھر کے بیدی نے لنکا اٹھا دی ہے اور ہم نے آپ کو وی لاغ میں بتایا تھا کل کہ جناب ایک بڑا خطرناک انٹریو آنے والا ہے اور وہ بڑا پرشان کن ہوگا اور وہ بشرا بی بی کے لئے بڑا پرشان کن ہوگا اور وہ ہی ہوا ہے وہ انٹریو سامنے آگیا ہے اور جو انکشافات ہوئے ہیں سوا کلو گوشت کالے بکری کی سیری تصویریں دیکھ کے فیصلے مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تھوڑے دیر میں میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں کہ اس انٹریو کے اندر کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں اور گھر کے کس بھیدی نے جو ہے وہ ساری لنکا ڈھا دی ہے لیکن اس سے پہلے ذرا اسد عمر کے بارے میں میں ایک خبر شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے میرا اسد عمر صاحب سے ایک انڈریکٹ کانٹیکٹ ہوا تھا میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ابھی ذرا میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہم پھر بات کر لیتے ہیں تو میری ان سے بات نہیں ہو سکی ہے لیکن انشاءاللہ جلدی ہوگی تو میں ان کا پوائنٹی فیو بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریکن صاحب کے وکیل ہیں وہ کل رات کو مونہ عالم انکر پرسن ہے ہم نیوز کے اوپر میری کالیگ ہیں ان کے پروگرام میں تو شیف لے کر آئے ہوئے تھے انہوں نے اسد عمر صاحب کے حوالے سے کچھ انکشافات کی ہیں انہوں نے کہا جی اسد عمر صاحب کے حوالے سے میری دو پرسنل انٹریکشنز ہیں ایک اسد عمر صاحب کے کہنے پر میں نے عمران خان سے زمان پاک جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ جو اسد عمر نے پریس کانفرنس کی تھی اس کو وہ ریگریٹ کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی ویم واپس آنا چاہتے ہیں خان صاحب نے مجھے اس وقت انکار کیا انہوں نے کہا کہ یہ اسد عمر فواد چودری اور چار پانچ اور جنہوں نے نو مہی کے فوراں بعد پریس کانفرنس کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ورکرس کا حوصلہ توڑا ہے اور انہوں نے راہ کھول دی ہے لوگوں نے ان کا روٹ فالو کیا ہے لہٰذا میں اگری نہیں کرتا اور خان صاحب نہیں مانے انہوں نے کہا جب میں زمان پاک سے واپس آیا تو چار دن بعد اسد کیسر صاحب بھی یعنی ان کے لیے میرے پاس آگئے اسد عمر صاحب کے لیے کہ دوبارہ خان صاحب کو جا کر کہنا اچھا اسد کیسر صاحب درخواست کر رہے ہیں شیرف ذل مروت صاحب کو یہ میرے لئے کافی سٹرینج بات تھی مطلب جیسے اسد کیسر صاحب کا ڈریک کو عمران خان صاحب سے تعلق نہیں تھا تو وہ شیرف ذل مروت صاحب کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ پاہنزل جا کے ذرا گلتے کرنا چلو ٹھیک ہے انہوں نے کہا اسد کیسر صاحب کی امام پر میں نے خان صاحب کو فون کیا میں نے کہا کہ میں کچھ کام کے سلسل میں لہور آنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اسد عمر والی بات کے لئے آنا چاہتے ہو تو نہ ہو پھر بھی میں دوبارہ چلا گیا خان صاحب کے پاس دوبارہ ان کو ریکویسٹ کی اسد عمر چاہتے تھے کہ ان کو واپس لیں لیکن خان نے انکار کر دیا کل میں نے خان صاحب کو بتایا کہ پانچ لوگ اور ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے ایک شخص کو خان نے لینے سے انکار کیا اور یہ وہ جو شخص ہے اگر میں نے ان کا نام بتا دیا تو ان کی جو رہی سے ہی تقریم ہے وہ ختم ہو جائے گی اسد عمر صاحب ہماری پارٹی میں انتہائی احترام کی قابل شخصیت رہے ہیں اور وہ میرے دل سے خواہش تھی کہ وہ واپس آ جائیں لیکن آج کا ٹویٹ دیکھ کر انہوں نے ہمیں شدید مایوس کیا کل بیسیکلی جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ حماد عزت صاحب نے دوسری جگہ ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا اسد عمر جیسے قابل اور اماندار لوگوں کا سیاست کو خیر بات کرنے پر مجبور کرنا پاکستان کے لئے اچھی خبر نہیں پاکستان کی سیاست کو نواز شریف شجیل میمن ٹیسوری رانہ سناولہ اور اس تحقام پاکستان پارٹی کے سیٹھوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جسے انشاءاللہ عوام ناکام بنا دے گی فیاضل حسن چوہان صاحب نے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کیا ہے فرماتے ہیں اسد عمر میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں پاکستان کی سیاست میں پڑی لکھی اپر میڈل کلاس کی نمائندے تھے بعض سلائیات اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں افسوس ایک شخص کی انتہا پسندی اور انتہا کی نرگسیت کی سیاست کے نظر ہو گئے اسد عمر اکیلے نہیں ہزاروں تحریک انصاف کے کارکنوں کی سیاست معاش روزگار کاروبار اور وقار تحریک فساد فلرز کے نظر ہو گیا واہ بے واہ ایک زمانے میں تحریک انصاف کو کہنے والے تحریک فساد فرمارے ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب کمال ہے اللہ پاکستان عمر صاحب کی زندگیوں زندگی میں آسانیہ پیدا کرے تو اب بات یہ ہے کہ یہ فیاضل حسن چوہان کی تعریفیں جو ہے نا اسی شخص کے لئے نکلنا شروع ہوتی ہیں جب وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے جب وہ تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے اور یہ خود تحریک انصاف کو چھوڑنے سے صرف چند دن پہلے تک طریقہ انصاف کی تعریفیں کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ طریقہ فساد بن گئی مطبع یہ صورتحال ہو گئی خیر اچھا جی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو آج گرفتار ہوئے پورے سو دن مکمل ہو چکے ہیں ہنڈرڈ ڈیز آر کمپلیٹڈ ویسے مجھے وہ یاد آ گیا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو تب وہ سو دن سو دن کا بڑا تذکرہ کرتے تھے تو کبھی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ عمران خان صاحب سو دن جو ہے وہ جیل کے اندر گزار لیں گے تو سو دن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ساکہ بشیر صاحب سینئر جو صحافی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ میں آپ کے سے شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا پانچ اگرس زمان پاک سے گرفتاری کے وقت پولیس میری چیک بک بھی اٹھا کر ساتھ لے گئی اس اکاؤنٹ کو چلانے کے لئے پولیس کو کہیں وہ چیک بک واپس کرے انہوں نے کہا یہ وہ الفاظ ہیں جو عمران خان نے گزشتہ جیل سمات پر جج کو کہے پھر جج صاحب نے کہا کہ گرفتاری تب اس کیس میں نہیں تھی لیکن آپ درخواست دیں رپورٹ منگوا کر دیکھ لیتے ہیں ویسے یہ اتنا کوئی اوکھا کام نہیں ہوتا آپ کی چیک بک گم بھی سکتی ہے چوری بھی ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے تو آپ بینک میں اگر ایک درخواست دیں تو بھیدی جو ہے وہ زمان پاک کا نہیں بلکہ بنی گالا کا بھیدی ہے اور ہم نے آئے اس کا ذکر بھی کیا تھا یہ بسکلی انعام انعام اللہ خان صاحب ہیں یہ کے ٹیکر تھے بنی گالا کے اور آپ کو یاد ہوگا ان کی اور بشرا بی بی کی ایک آڈیو آئی تھی میں آپ کو صرف ریفرنس کے لئے وہ آڈیو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ یہ ان صاحب کی بات ہو رہی سنیے گا ذرا ملکہ بات ہو رہی ملکہ بات ہو رہی ملکہ ملکہ بات ہو رہی آپ نے انام کو بھیلکہ وہ کہہ رہے ہیں أنیم اس کا کیا تھا نہیں بیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا یہ ناس کا تصیر ملکہ تسرین کھینچنے کو کس نے کہا تھا تسرین کھینچنے کس نے کہا تھا تسرین کھینچنے کس چیز کا پرو ہوں اس کی کون تصویر کھینچتا ہے کس چیز کا پروف کیوں آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کے آپ نے میرے سے پوچھا ہے صوری جی کا کیا مطلب آپ لوگ نے تماشا بنایا وہ ایم ایس ہم بے ٹرس کر کے بھیج رہے اس نے تصویریں نہیں کھینچتے آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے بی بی مجھے تصویر ہیں کہ یہ چیز ہے ہی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں میں نے کہا کیا بس آپ بی 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 پا دے دیں وہ جانے تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی یہ وہ صاحب ہیں جن کو بشرا بی بی ڈانٹ رہی ہے فون کے اوپر دوسری سیٹ کے اوپر جو موجود ہیں ان کا انٹرویو کیا ہے سلیم صافی صاحب نے تو کل رات کو یہ دس بجے جیو کے اوپر یہ انٹرویو نشر ہوا اب اس کا پورا ٹرس کرپ جو ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ گوائی کیا رہی ہے کہ بنی گالا کے اندر کیا کیا ہوتا تھا ان سے سوال ہوا اس آڈیو کے حوالے سے بشرا بی بی اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے کیا یہ جنون ہے آپ کی اور بی بی کی بات ہو رہی تھی یہ بالکل جب یہ آڈیو آئی تھی نا تو اس پہ اگلے دنی جو ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کہہ دیا تھا جناب یہ بشرا بی بی کی آڈیو نہیں ہے اور یہ جالی آڈیو ہے یہ دو نمبر آڈیو ہے یہ نقلی آڈیو بنائی گئی ہے تو انعام اللہ صاحب کہتے ہیں جی یہ جنون ہے یہ میری اور بشرا بی بی کی بات ہو رہی ہے میرا موبائل تھا اور ان کا لینڈ لائن نمبر تھا انہوں نے مجھے کال کی اور باقی آپ نے سنی لیا ہے آپ نے بھی سن لیا ہے ان سے سوال ہوا کہ یہ تصویریں کس چیز کی تھی تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ چیزیں تھی جو توشہ خانہ سے آتی تھی توشہ خانہ والے ہمیں کال کر دیتے تھے اس میں ہمارے لڑکے ہوتے تھے پی ایم ہاؤس کے کہ بی بی سے پوچھ لیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں رکھنی ہیں آپ نے اور کون سی چیزیں ہم توشہ خانہ میں بھجوا دیں یہ جو چیزیں آئیں اس کے ساتھ ایک لسٹ بھی آتی تھی تو جو چیزیں آئیں وہ کم تھی لسٹ میں کچھ زیادہ چیزیں لکھی ہوئی تھی اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور میں نے اپنے پاس رکھتا تھا کیونکہ مجھے ان کا بھی پتا تھا کہ اگر یہ کل کو مجھ سے پوچھ لیتی ہیں کہ فلانی چیز کم ہے یہ تو تمہارے سے ہو کر آتی ہے تو میں غریب آدمی ان کو وہ چیزیں کہاں سے پوری کروں گا تو میں نے اس لئے اپنے پاس رکھی تھی کہ یہ یہ چیزیں ہیں ان سے سوال ہوا کیا چیزیں تھیں جن کے تصویریں آپ نے بنائی تھی انہیں نے کہا مختلف چیزیں تھیں کالین تھے کھجوریں تھیں ڈینر سیٹ تھے اس طرح کی چیزیں تھیں کچھ خاص نہیں تھا کوئی جولری سیٹ وغیرہ نہیں تھا مختلف ممالک کے لوگوں نے بھیجی ہوئی تھے توفے کے طور پر وزیراعظم کو ان سے سوال ہوا آپ کے تصویر لینے پر بشرا بی بی اتنا غصہ کیوں تھی انہیں نے کہا تصویریں بنانے پر بشرا بی بی کو شک ہوا کہ میں کسی اور کو تصویر بھیجتا ہوں اور میں پلانٹڈ ہوں اس لئے انہیں نے کہا کہ تم آج کے بعد گھر نہیں آوگے اس کے بعد ان کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا پھر دو تین دن بعد مجھے بلایا اوپر کیونکہ میری ذمہ داری نیچے ہوتی تھی آفس میں ایکچولی بنائی بنی گالا کے اندر آپ جائیں نا میں گیا ہوں وہاں پر تین چار دفعہ آپ بنی گالا کے اندر جیسی انٹر ہوتے ہیں نا تو خان صاحب کے گھر جو ہے نا یوں کر کے ایک پہاڑی کے ٹاپ کے اوپر آتا ہے تو جیسی آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو لیف سائٹ پہ پہلے ایک دفتر بنایا ہے یہ تقریبا کوئی میرے خاند میں کوئی کنال اپروکسیمٹلی ایک کنال کی بیلڈنگ ہے وہاں پہ آفس بناوا تھا جہاں پہ خان صاحب آ کے پی ٹی ایف وغیرہ کی ان سب کی میٹنگز کیا کرتے تھے ہم مہمانوں سے ملتے تھے اور اس کے بعد آپ گاڑی مزید اور اوپر لے کے جاتے تھے تو ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کا گھر موجود ہے تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ میری ڈیوٹی جو تھی وہ نیچے دفتر میں ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ اوپر گھر کا پوشن تھا اس لڑکے انور زیب کو بھی بلایا جس کا ذکر ہوا تھا انہوں نے پوچھا کہ مجھے دوبارہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا میں نے ان سے کہا کہ یہ صرف ہمارے ریکارڈ کے لیے ہے کل کو آپ مجھ سے پوچھ لیتی ہیں کہ یہ چیز کم ہے تو میں کہاں سے آپ کو پوری کر کے دوں گا انہوں نے کہا کہ نہیں تم دونوں میں سے کوئی بندہ وہ ہے اب فیصلہ کر لو کہ تم دونوں میں سے کون سا بندہ جائے گا جو دوسرا ملازم تھا وہ پہلی بہت تنگ آ چکا تھا اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم چپ کر میں جانا چاہتا ہوں اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ مجھے جانے دیں تو اس کو نکال دیا گیا اور اس کے ہفتے دو ہفتے بعد مجھے بھی نکال دیا گیا میں تب انام اللہ کو بھی نکال دیا گیا ان سے سوال ہوا کہ یہ توشہ خانہ سے ریگلر چیزیں آتی تھی تو انہوں نے کہا بلکل آتی تھی پروٹوکال والے ہمیں کال کر دیتے تھے کہ یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں جو یہ سیلیکٹ کر لیں وہ رکھ لیں تو ہم ففٹی پرشنٹ ادائیگی کر کے رکھ لیتے تھے پھر ان سے سوال ہوا کہ پی ایم کے کون زیادہ قریب تھے اور کس کے ذریعے یہ چیزیں زیادہ ہنڈل ہوتی تھی میں نے سنایا کہ فیصل جعوید کے بھائی خورم کے ذریعے زیادہ چیزیں ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں جی بلکل خورم کو اس طرح کی چیزوں کی خصوصی انسٹرکشنز تھی میں زیادہ بیگم صاحبہ کے ساتھ تھا اور وہ پی ایم کے زیادہ قریب تھا اور وہ ہی دیکھ رہا تھا ان سے سوال ہوا توشہ خانہ کے علاوہ بھی توفے آتے تھے تو انام صاحب کہتے ہیں جی بنی گالا میں توشہ خانہ کے علاوہ بھی توفے آتے تھے اور منگوائے بھی جاتے تھے مختلف امیر لوگوں سے منگوائے جاتے تھے واہ صاف چلی شفاف تیلی تحریک انصاف چلی تعلق کی صرف امیر لوگوں سے رکھا جاتا تھا غریب لوگوں سے تعلق نہیں رکھا جاتا تھا کمال پھر ان سے سوال ہوا جب خان صاحب بنی گالا چلے جاتے تھے تو رات کے وقت کس طرح کے لوگوں کو آنا جانا تھا تو وہ کہتے ہیں جی مختلف طرح کے لوگوں کے لوگ آتے تھے اے اور ایسے بھی لوگ آتے تھے جن کا ہمیں کہا جاتا تھا کہ ان کا نام نہ گیٹ پر بتانا اور نہ سیکیورٹی ساف کو بتانا ہے صرف گاڑی کا نمبر بتایا جاتا تھا پھر ان سے سوال ہوا کہ بی بی کے زیادہ قریب کون تھا تو وہ کہتے ہیں جی شروع میں ظلفی بخاری زیادہ قریب تھے بشرا بی بی کے زیادہ تر باتچیت بھی ان سے ہوتی تھی پھر درمیان میں پتہ نہیں کیا ہوا سختی والے میسیجز بھی ہوتے تھے سنانے والے میسیجز بھی ہوتے تھے ان سے اچھا یعنی یہ بھی یہ انکشاف ہے کہ ظلفی بخاری صاحب کو بھی بلوک کر دیا گیا تھا پھر ان سے سوال ہوا کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کے ذریعے کچھ لوگوں کو ڈانٹ پلاتی تھی یا رسوہ کرتی تھی تو انہیں کہا یہ بالکل حقیقت ہے میرے ذریعے لوگوں کو ڈانٹ بھیجوائی جاتی تھی جس پر لوگوں نے خان صاحب کو گلا بھی کیا کہ آپ ہمیں برائے راست کہتے ہیں آپ انام کے ذریعے ہماری بیستی کر رہے ہیں ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا لیکن اس میں بڑے بڑے پارٹی رہنماء بھی شامل تھے بھائی واہ بشرا بی بی انام کے ذریعے بڑے بڑے پارٹی رہنماءوں کو ڈانٹ پلواتی ہیں اور اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب بشرا بی بی کا سیاست کا تعلق ہے ان کا سیاست کوئی لانہتا ہے وہ تو گریلو خاتون ہیں ادھر ذرا کہانیاں سنیں یہ کیا کیا ہو رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ جہانگیر ترین کو فارغ کرنے میں بشرا بی بی کا بھی کردار تھا انہوں نے کہا جی بالکل تھا بشرا بی بی کو اعتراض تھا کہ خان صاحب کی وجہ سے یہ لوگ مشہور ہوئے ہیں اور فائدے لیتے جا رہے ہیں عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں جہانگیر ترین سے زیادہ نرازی پنجاب کے معاملات کی وجہ سے تھی ان کو اس پر اعتراض تھا کہ ان کے لگائے ہوئے بندے بزدار سے زیادہ جہانگیر ترین کیوں مشہور ہیں اور لوگ کیوں ان کی عزت کرتے ہیں عون چودری پر بشرا بی بی کو شک تھا کہ وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے وفدار ہیں حلف اٹھانے کی رات میں عون چودری میں اور عون چودری لوگوں کو کارڈ بانٹتے رہے اچانک نئی ملحقی کال آ جاتی ہے کہ کل آپ نے نہیں آنا کیونکہ بشرا بی بی نے خواب دیکھا ہے کہ آپ ان کے لئے اچھے نہیں ہیں یہ حقیقت ہے بلکہ میں اس میں اور بھی اٹھ کر دیتا ہوں کہ عون چودری کو عمران خان صاحب نے میسیج بھی کیا تھا اور وہ میسیج آج بھی عون چودری کے پاس پڑا ہے اور وہ یہی میسیج تھا کہ بشرا بی بی نے خواب دیکھا ہے اور بشرا بی بی چاہتی ہیں کہ کل حلف پرداری کی تقریب تھی عمران خان صاحب نے وزیراعظم کا حلف لینا تھا تو تم وہاں پہ نہیں آو گیا اور عون چودری سکتے میں چلا گیا تھا اچھا اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب بشرا بی بی کے فیسٹوں کو ریزسٹ نہیں کرتے تھے تو آگے سے جواب ہوا ریاکشن اگر دے بھی دیتے تھے تو ان کی سنی نہیں جاتی تھی خان صاحب کی گھر میں سنی نہیں جاتی تھی بشرا بی بی کی بات مانی جاتی تھی ایک مرتبہ مجھے بی بی کی کال آتی ہے کہ ایک ملازم جو بیس اکی سال سے خان صاحب کے ساتھ تھا اس کو ابھی کے ابھی فارق کرو وہ پنڈی گیاوہ تھا میں نے اس کو کال کی کہ محترمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی آ کے سمان اٹھائے اور چلا جائے اس نے کہا کہ میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر گزری تو پھر بی بی کی کال ہے کہ اس سے کہو کہ ابھی کے ابھی آئے ورنہ ہم سوائن بہر پھکوا دیں گے وہ بچارہ آ گیا اگلے دن خان صاحب نے مجھے کوئی چیز دی کہ اس کو دے دینا میں نے کہا کہ اس کو تو رات کو نکال دیا ہے خان صاحب نے پوچھا کس نے نکال دیا میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی کال آئی تھی آپ کے آرڈر ہے کہ جو بیگم صاحبہ کہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ رکھو وہ واپس آئے گا یہ خان صاحب کے ارفاظ تھے کہ وہ واپس آئے گا لیکن اس کے بعد نہ خان صاحب نے کچھ کہا اور نہ اگلے توسی سمجھدار ہو سوال ہوا کہ کیا عمران خان پر کوئی روحانی اثر بھی تھا ان کا تو وہ کہتے ہیں جی ہم خود بھی بڑے حران تھے خان صاحب زدی ٹائپ آدمی تھے لیکن جب بیگم صاحبہ آئیں تو وہ بلکل تبدیل ہوتے چلے گئے ساری چیزیں بھی ان کے ہینڈ اوور ہوتی گئیں اور بہت سارے فیصلے بھی ان سے پوچھ کر کیے جاتے تھے بلکہ مجھے جتنے بھی آرڈر دیتی تھی وہ بیگم صاحبہ ہی دیتی تھی پھر ان سے سوال ہوا کہ وہ سیاست اور حکومت سے متعلق ہوتے تھے انہوں نے کہا بلکل ہوتے تھے پنجاب حکومت کو دیکھ لیں اسمان بزدار کو لانے والے کون تھے احسن جمیل اور ان کی وائف فرا فراگوگی پہلی بار جب اسمان بزدار امران کان سے ملنے آئے تو جمیل گجر ساتھ آئے تھے مجھے خان صاحب نے بلائے آن چودری بھی وہاں تھے اور کہا کہ ان کو جھانگیر ترین عریم خان صاحب سے ملوا دو تم لوگوں کا نیا سی ایم پنجاب ہے یہ تب جمیل گجر صاحب وہیں پر تھے پھر سارا پنجاب محترمہ ہی دیکھتی تھی اسمان بزدار کو کال کرنا ان کو بلانا ان سے میٹنگ کرنا کچھ لوگوں کی تصاویر دیکھ کر بشرا بی بی رائے بناتی تھی کہ یہ بندہ خان صاحب کے لئے بہتر ہے یا نہیں صرف تصویر دیکھ کے کہ جی بشرا بی بی فیصلہ کر لیتی تھی کہ یہ خان صاحب کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا جب بھی کوئی تقریری کرنی ہوتی تھی تو خان صاحب مجھ سے تصویریں مانگتے تھے وہ بشرا بی بی کو دکھاتے تھے جب الیکشن تھا اور ہم ٹکٹس بغیرہ دے رہے تھے تو جب ہم ٹکٹ فائنل کرتے تھے تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ رات کو جو جو امیدوار ہیں ان کی ایک پوری فائل بنا کر جس میں تصویر ضروری ہونی چاہیے وہ ہمیشہ پہچا کر آنی تھی اوپر خان صاحب کو خان صاحب تو سو جاتے تھے تو پھر اگلے دن بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ رات کو میں نے سوچا ہے بشرا بی بی تصویر دیکھ کر بتا دی تھی کہ یہ اوکے ہے اور یہ ریجیکٹڈ ہے پھر ان سے سوال ہوا کہ جمیل گجر صاحب کا کتنا آنا جانا تھا اور بی بی کے ساتھ کتنا رابطہ تھا انہوں نے کہا جی جمیل گجر شروع میں آئے تھے لیکن جب وہ ڈی پیو رزوان والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جمیل صاحب نہیں آئے فرہ آتی رہتی تھی چار پانچ مرتبہ آئی تھی لیکن فون پر ان کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا تھا پھر ان سے سوال ہوا کہ ہم تو سنتے تھے کہ جادو ٹونے کا عمل ہوتا تھا بکرے زبا ہوتے تھے اس میں کتنی حقیقے تھے یا پھر سنی سنائی باتیں ہیں تو انہوں نے کہا جی بکرے زبا ہوتے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ خان صاحب کا صدقہ ہے مجھے کہا گیا تھا کہ ہر پندرہ دن بعد ایک بکرا لے کر آنا ہے کالے رنگ کا ہونا ضروری ہے ویسے روزانہ سوا کلو گوش پر خان صاحب ہاتھ رکھ کر آفیس جاتے تھے منگل اور بدھ کو ناغی کی ویسے مرگی آتی تھی کبھی وہ گوش شت پر پھینگ دیتے تھے کبھی نیچے ملازمین کو دے دیتے تھے بکرے کا گوشت ہمیشہ ملازمین کو دے دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کے لئے بنا لیں کبھی کبھار اس کی سری ہم قبرستان میں بھی پھینگ دیتے تھے سوا کلو گوشت کے اوپر خان صاحب ہاتھ پھیر کے جاتے تھے تو میں حران ہوں کہ دوزار بائیس میں کیا ہوا تھا گوشت مکہ گیا سی یہ کالے بکرے نیلا بریسا پھر ان سے سوال ہوا کہ وزراء اور حکومت کو چلانے میں بی بی کا کیا کردار تھا خان صاحب کو کیا مشورہ دیتی تھی تو وہ کہتے ہیں جی خان صاحب ڈسکس کرتے تھے بی بی سے خاص طور پر پنجاب حکومت میں ان کا کردار ہوتا تھا پھر ان سے سوال ہوا بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو کیوں چیف مرسٹر بنایا تھا مشہور زمانہ گھڑی ہے اور تحائف ہیں ان کی کیا حقیقت ہے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی پہلے آئیڈیا نہیں تھا ہوا یہ کہ بیگم صاحبہ نے مجھے تین کروڑ روپے کیش دیئے اور کہا کہ جا کے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو کیونکہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوتے تھے مجھے پتا ہوتا تھا میں نے کہا خان صاحب نے تو بہت سختی کیوئی ایک روپے بھی آئے تو پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر پوچھا تو کہہ دینا کہ میں نے گھر کی کچھ چیزیں بیچی ہیں اس سے آئے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جا کر جمع کرا دیئے بعد میں مجھے پتا لگا کہ وہ پیسے ان کی تاریخ اور جو گھڑی بکی ہے وہ سیم سیم ہے گھڑی کے بکنے اور پیسے جمع کرانے کی تاریخ ایک ہی ہے ونگ کمانڈر خورم سارے توفوں کا معاملہ دیکھتے تھے بشرا بی بی چار پانچ امیر لوگوں کو میرے ذریعے کلواتی تھی کہ فلا چیز چاہیے خان صاحب کو چاہیے یا بشرا بی بی کو چاہیے تو وہ بھجوا دیتے تھے پارٹی کے بھی تھے اور کچھ ویسے بھی لوگ تھے بھائی واہ یہ ریاست مدینہ بن رہی تھی پھر ان سے سوال ہوا کہ خورمانکہ ابراہیم یا بشرا بی بی کے دوسرے بچے حکومتی معاملات میں کوئی سرکار رکھتے تھے اور ان کے بیٹے کبھی بنی گالا نہیں آئے البتہ ایک چھوٹی بیٹی تھی جو کبھی کبھی آ جاتی تھی بشرا بی بی اپنے بچوں سے فون پر بات کرتی تھی ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب آخر بشرا بی بی کے اتنے تابع دار کیوں تھے کیا کوئی روحانی اثر تھا تو وہ کہتے ہیں جی ہم خود بھی حرانتے کہ خان صاحب بشرا بی بی کے اتنے تابع کیسے ہو گئے یہ جناب پوری کہانی ہے جو انام صاحب جو کے ٹیکر رہے ہیں بنی گالا کے اور گھر میں کیا ہو رہا تھا کس طرح گوشت بڑھتا تھا چھت پہ رکھا جاتا تھا لوگوں کی تصویریں دیکھ کے فیصلے ہو رہے تھے کس کو کیا عوضہ دینا ہے ٹکٹ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے اور گھڑی کس طرح بکی تین کروڑ پیہ کس طرح جمع ہوا یہ سارا کچھ آپ نے جان لیا اب میں جانتا ہوں کہ پاکستان طریقین صاحب کے لانڈیل اپاڈوں نے کہنا ہے پائن اے چوٹے گا سارا اے ٹو زیڈ انہوں نے سب کچھ کہہ دینا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کو اگر آپ اس میں سے کچھ پورشن کو بھی اگر آپ اس آڈیو کے ساتھ ملائیں جو آلڈی ہم آپ کو سنا بھی چکے ہیں تو بات میں کافیت تک سچائی جو ہے وہ نظر آتی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ